کل بلوچستان میں واقعہ پیش آیا پاک آرمی کا جو ہیلیکپٹر ہے کریش ہو گیا اس پہ پاک آرمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو الیدگی پسند تحریکیں ہیں بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں ان کی کوئی انوالمنٹ ہے انہوں نے کوئی اٹیک کیا کیا کہنا چاہیں گے بہت سارے ہیں کہ انہوں نے حقوق نہیں ملتے اس وجہ سے ان کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ موسمی دیکھا جائے تو موسمی لوگ اب یہاں پہ دیکھیں بلوستان سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ سٹوینٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں تعلقل یہاں پہ ہوتے ہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جی بلکل میں اور ہمیں بھی کافی دفعہ اس طرح یہ چیزیں فیس کرنے پڑ جاتی ہیں اور وہ انٹرکنیکٹڈ لگ رہے ہیں بڑی تجسس کی بات ہے کہ اسی دن بلوستان میں جو واقعہ پیش ہے اور پھر اسی دن افغانستان میں واقعہ پیش ہے جی بلکل بھئی میں کہنے لگا ہوں کہ ایک تو ایریا دیکھیں اور اوپر سے انٹرکنیکٹڈ جو معاملات ہیں مجھے نہیں معلوم آپ نے بلوستان دیکھا ہے کہ نہیں وہاں پہ نہ صاف پینے کا پانی ہے نہ راستے ہیں وہاں پہ وڈیرائزم ہے سرداریزم ہے وہ انسانوں کو ہیوانوں سے بطر ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ بلوستان کے عوام کو رائٹ نہیں مل رہا تو وہ لوگوں کو صرف اس ایوینٹ سے تاثر ہی جائے گا وہ تو ہم چلے میں آپ کو کتابیں بتا دیتا ہوں خان آف کلاس لے کے اب تک پانچ انسیڈنٹ جو ہیں میجر جو میں پاکستان سٹیڈی پڑھاتی ہے وہ تو لوگوں کو وہاں سے بھی پتہ انکون کے رائٹ سے نہیں دیے جا رہے ہیں ہماری میڈیا حد کہتی ہے ہماری سملی میں لوگ حدود ہیں جو کہتے ہیں ہمارے وزیراعظم تک کہتے ہیں کہ انہیں رائٹ نہیں دے سکتے تو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں شاید بری بات نہیں ہے اگر یہ واقعہ پیش ہوئے تو کیا یہ بھی بلوستان کے جو عدم علیدگی والے وہ بھی انہوں نے یہ انہوں نہیں کی ہے میں تو اس حوالے سے بلکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انہوں نے کیا ہے یہ ہے کہ کل ایک واقعہ پیش آیا جو آرمی کا ہیلیکوپٹر بلوچستان میں جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا آرمی کی طرف سے آفیشلی تو یہ کہنا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ جو حادث ہے وہ پیش آیا لیکن کچھ میڈیا پرسن یا انٹرنیشنل میڈیا یہ دکھا رہی ہے کہ اس کے اندر بلوچستان میں جو ازادی پسند تحریکیں ہیں وہ انوالو ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسیکلی یہ جو ایونٹ پیش آیا ہے انفورچونیٹلی یہ جو ایونٹ پیش آیا ہے گلوبل دنیا کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے پاکستان کی حد تک نہیں یہ جیسٹریٹری میں واقعہ پیش آیا ہوگا ہے اور اس کے ساتھ یہ سیریز آف کچھ ایونٹس ہوئے ہیں جیسے اور وہ انٹر کنیکٹڈ لگ رہے ہیں بڑی تجسس کی بات ہے کہ اسی دن بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا اور پھر اسی دن افغانستان میں واقعہ پیش آیا ہے جی جی بالکل وہی میں کہنے لگا ہوں کہ ایک تو ایریا دیکھیں اور اوپر سے انٹر کنیکٹڈ جو معاملات ہیں الکیدہ کا کیونکہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ اس کو مطلب وہ کیا گیا قتل کیا گیا یا جو بھی معاملہ پیش ہوا جو بیڈن کی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے تو ایک سکول آف تھوٹ تو یہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ مائٹ بھی پوسیبل کہ شاید وہاں سے ریسپونس آیا ہو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے دیفنیٹلی الکیدہ کے جو لیڈرشپ کو مارا گیا ہے وہ پاکستان کی ائر سپیس جوز کر کے کیا گیا ہے اس لیے کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ ازادی پسند وہ ہیں یا بی ایل ای سمتنگ لائک دیٹ جو بھی ہیں ان کے طرف سے بھی کچھ ہو سکتا ہے جی بالکل وہ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں اور لائک ویڈ ایسی ہاں اگر بی ایل ایس طرح کی ازادی پسند تحریک میں سے کسی نے کیا تو یہ کوئی پتھر سے اٹیک ہونے والی چیز تو ہے نہیں ہے اس کے لیے مزائل یا اس کے لیے تکنالوجی چاہیے اور اگر اس طرح کی تحریک بلوچستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی تکنالوجی یوز کر رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا کسی پاور کا ہاتھ ہوگا تو کیا کہنا چاہیں گے بلوچستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی پاورز ہیں جو ملک کو نقصان پنچانا چاہ رہی ہیں یا پھر ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ازادی پسند تحریک کو چلا رہے ہیں دیکھیں ملک کے اندر اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے انٹرنیشنل سٹیکھولڈرز کی انولمنٹ نہیں ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر انولمنٹ ہے آپ کی جتنی بھی مشینری کہہ لیں اسلام وغیرہ کہہ لیں وہ ملک میں پہنچ جاتے اور آپ کی پہنچنے کے بعد ازاروں کو پتا چلتا ہے کہ فلاں ملک سے یہ ایڈ دی جا رہی ہے ہماری ایجنسیز تو پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ بہت زبردست ایجنسیز ہیں یہ ہے تو پھر کیسے یہ ممکن ہے نہیں مشہور ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ محفظ ہے کہ وہ ہنڈڈ پرسنٹ کا کنٹرول ہے چیزیں ان کی علمیں آ جاتی ہیں پھر بعد میں جو اپریشن ہو رہے ہوتے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں تو اگر جس طریقہ آپ نے کہا ہے کوئی بڑی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے اس ہیلیکوپٹر کے کریش میں اگر ان کیس یہ کریش ہے موسمی حالت کی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے ایئر سپیس تو یوز ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے اگر بات کی جائے انڈیا کی طرف سے بات کی جائے کچھ لوگوں کا جنس ہے وہ نظر ہے یا کچھ لوگوں کا شک ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے کیونکہ بہت سے ایک دفعہ ایجنٹ بھی پکڑا گیا اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پر ہم الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا کے لوگ انوالو ہیں یا انڈیا کی جنسیز انوالو ہیں اگر یہ انسیڈنٹ انہوں نے کروایا بھی ہوگا کسی کے ذریعے تو اگین وہ تنظیم میں ہوں گی تو تنظیم میں ٹاپ ہوں تنظیم کون چیہ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہاں اب وہ تنظیم ان کو سپانسر کر رہی ہے ایڈ دے رہی ہے کوئی سمان پروائیڈ کر رہی ہے تو ایک الگ پہلو ہے تو ڈریکٹل انوالمنٹ ابھی تک تو بالکل نہیں پیش آ رہی اور اگر کسی تنظیم نے بھی کیا ہے تو وہ تو اس کو کنفیس کرتے کنفیشن نہیں آیا تو بالا یہ ایک ہے پہلی جو کہ بہت جل لاسٹ میں یہ بتا دیں بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور اتھینٹک باتیں کی یہ ہیں پاکستان کے پڑے لکھے نوجوان جو چیزوں کو سمجھتے ہیں بجائے الزام لگانے کے ایک جو اوورال پوائنٹ آف یو ہے اسے دیتے ہیں آپ لاسٹ میں یہ بتا دیں لیٹس پوز ویسے تو آرمی کے جو افیشل جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوں نے موسمی خرابی اور ہمیں بھی وہی ماننا چاہیے لیکن جب سوال اٹھتے ہیں تو صحافی کا کام ہے سوال کرنا تو اگر یہ کسی ایسی تحریک نے یا کسی ایسے گروہ نے کسی گروپ نے ایسا کچھ کیا تو یہ ہمارے لئے سوچنے والی بات ہے یا نہیں سوچنے والی بات یہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو کیوں مطلب کیوں اس لئے ضروری ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے کیوں کیا وجہ بنی آپ کے خیال میں کیا وجہ دیکھیں آپ اس میں اگین میں کہوں گا کہ ملٹیپل سٹیک ہولڈرز شامل ہیں تو اب ایک 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 تھیری ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک اگزمشن چل رہی ہے مارکیٹ میں گوسیپ اس کے اندر ایک کور کمانڈر تھے جو کہ چیف آوروین سٹاف کیلئے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ الیجیبل تھے میکسیمم چانسز تھے تو سال تک ڈیٹھ سال تک آپ کو پتا ہے کہ نئے الیکشن بھی ہونے لگے ان کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ اندر سے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوں کہ وہ آئیں اس کے علاوہ ایک اس کے علاوہ ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو میں بلوچستان میں یہ واقعہ پیش آئے بلوچستان کے عوام کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں کیوں پیش آتے ہیں کیا بلوچستان کے لوگوں کا رائٹ نہیں دیا جاتا کیا مطلب مسائل آپ ایک پاکستانی کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات صرف بلوچستان میں نہیں ہوتا ریپورٹ بسیکلی واقعہ بڑا تھا تو ریپورٹ وہاں سے ہوا ہے ویسے تو ایسے واقعات وزیرستان میں بھی بہت ہو رہے ہیں اگر ہم ان شورٹ دیکھیں تو یہ سارے واقعات وہاں پہ پیش آ رہے ہیں جہاں آپریشنز ہو رہے ہیں آپریشنز کیوں ہو رہے ہیں آپریشنز دیفینٹلی کوئی تیررزم ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس کو رکنے کے لیے ہوتا ہے پنجاب میں انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کیوں نہیں ہوتی یا اگر لاہور کی بات کی جائے ہوتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا لیکن سال میں کوئی ایک آدھ ایسا چھوٹا موٹا واقعہ پیش آتا ہے اس طرح کے واقعات اگر اس طرح کے علاقوں میں پیش آتے ہیں کیا یہ ایک تاثر نہیں جاتا کہ وہاں کے لوگوں کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے انہیں آسانی ہو جاتی ہے جو باہر کی تنظیمیں یا باہر کی پاورز ہیں ان کو ورگلانے کے لیے ایسے ہے اس میں دو چیزیں آپ نے کہیں کہ پنجاب میں کیا انٹی سٹیٹ مومن نہیں ہوتی یا صرف وہاں پہ زیادہ پائی کام ہوتی ہے اچھا انٹی سٹیٹ مومن میرے خیال سے سب سے جو خوفناک چل رہی ہے اسٹم پنجاب میں چل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کر دی ہے اگینسٹیٹ یا کسی ادارے کے اتنا تو کبھی وہ کمزور نہیں تھا جتنا خاص طور پہ پچھلے دو مہینوں میں ہوا ہے تو مطلب کس حد تک ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کبھی کسی متنی جورت نہیں ہوتی تھی ایسا پروگرام کرنے کی بھی کبھی نہیں ہوتی میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتا تھا تو انٹی سٹیٹ مومنٹ تو وہاں پہ بھی چل رہی ہیں یہاں پہ بھی چل رہی ہیں جہاں تک رہی بات کہ لوگوں کو تاثر جائے گا کہ ابلوچستان کی امام کو رائٹ نہیں مل رہا تو وہ لوگوں کو صرف اس ایونٹ سے تاثر نہیں جائے گا وہ تو ہم چلیں میں آپ کو کتابیں بتا دیتا ہوں خان اف کلاس لے کے اب تک پانچ انسیڈنٹ جو ہیں میجر جو میں پاکستان سٹیڈی پڑھاتی ہے وہ تو لوگوں کو وہاں سے بھی پتہ ان کو ان کے رائٹ سے نہیں دیے جا رہے ہیں ہماری میڈیا ہوت کہتی ہے ہماری سملی میں لوگ حدود ہیں جو کہتے ہیں ہمارے وزیراعظم تک کہتے ہیں کہ انہیں رائٹ نہیں دے سکتے تو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں شاید بری بات نہیں ہے بہت شکریہ اچھا لگا جناب آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام تلہا سعید میرا نام ہے تلہا سعید سر آپ کا جو میں نے آج کوئیسٹن کر رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں روپیٹ کر دیتا ہوں بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا آرمی کا ہیلیکاپٹر ہے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اوفیشلی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی جو آرمی کی طرف سے آئی ہے اور جو دوسرے میڈیا میں کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہا جا رہا ہے یا تاثر دیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو علم ہوگا کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل ان چیزوں سامنے آ رہی ہیں بھائی ابوزر بھائی نے بھی بہت سے باتیں کی ہیں تو بہت سے باتیں کلیر بھی ہو گئی ہیں بہت معاملات یہ ہیں کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں آخر ہو کیوں رہی ہیں اچھا یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو انہوں نے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا کہ ادھر دوسری جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں شہروں میں علاقوں میں پاکستان کے لیکن بہت کم زیادہ تر اگر وہاں سے ہوتے ہیں رپورٹ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں یہی بات ہے کہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز بلوچستان میں آخر اتنی زیادہ ہو کیوں رہی ہیں آخر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایجنسیز دنیا کی نمبر ون ایجنسیز ہیں تو آخر وہ اس چیز کو فائنڈ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے بیک اینڈ پر کون ہے جو ان کو پپٹ کی طرح یوز کر رہا ہے آخر کون فنڈنگ کر رہا ہے کون کو فیڈنگ کر رہا ہے کہ یہ لوگ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اگر یہ سوچنے سے پہلے کہ ان کے پیچھے کون ہے یہ سوچ لیا جائے کہ یہ کیوں یوز ہوتے ہیں آخر کیا ان کی مجبوری ہے وہ زیادہ بہتر نہیں دیکھیں اس میں بہت سی وجہات کلیر ہیں ایک تو بلوچستان کی عوام کو ان کا رائٹ نہیں دیا جا رہا یہی میرا پوائنٹ ہے یہی میرا پوائنٹ ہے کہ یہ سوچنے کی وجہ کہ کون انہیں یوز کر رہا ہے کہ یہ کن کے ہاتھوں وہ یوز ہو رہے ہیں یہ سوچ لیا جائے کہ کیسے ان کو ان کا رائٹ دیا جائے تھا کہ وہ یوز ہو ہی نا دیکھیں اس میں بہت سی سٹیٹس کے بہت س ادارے بھی انوالو ہیں آپ کے سامنے پچھلے دنوں ایک بلوچستانہ کو تحریک بھی چلتی رہی گوادر کے اوپر بڑے وہ جو ہے ہدایت اللہ صاحب ان کے بڑی تحریک چلتی رہی تو یہ چیزیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں بٹ یہ ہے کہ لوگ ایک ہمارے پولیٹیشنز بھی اس بارے میں بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا میں بڑا کونشس ہوتوں کل بھی ہم اسی ٹوپک پر بات کر رہے تھے کہ آخر ہم لوگ کیوں نہیں کیوں نہیں بولتے ایک بڑی مزے کی بات اور بڑی دکھ والی بھی Elon بات ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں جا کے سوچتے ہیں ہم جا کے کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے گھر کے اپنے جو شہر اپنے ملک کے جو ان سے مسلمان ہیں اپنے ملک کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں بلکل یہ منافقت نہیں یہ میں یہ منافقت تو نہیں خیر لیکن یہ ہے کہ یہ غلط طریقہ کار ہے ٹھیک ہے نا بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام وقار احمد کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں ایم ایسی سپورٹ سائنس کا ایم ایسی سپورٹ سائنس میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کل واقعہ پیش آیا پاک آرمی کا ہیلیکپٹر کریش ہوا اور اس پر آرمی کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ جو موسم کی خرابی کے وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور ایون ہماری پاکستان کی میڈیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے گروہ شامل ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو الیدگی پرسند تحریکیں ہیں بلوچستان میں وہ انوال ہو سکتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا جاؤں گے میں سب پہلے تو میں خود بلوستان سے تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور ہماری سب سے بڑی یہ کمزوری یہی ہے کہ ہماری میڈیا کے جب بھی دیکھیں کہ ہمیشہ یہ نیگیٹیو نیوز کو مطلق وہ کرتے ہیں کہ سپریٹ کرنی کوشش کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آت ہو تو سب سے پہلے آرمی والے خود ہی اس چیز کو اور بی لے وغیلے خود ہی اس چیز کو وہ کرتے ایکسپٹ کرتے کہ بھئی ہم نے کیا کیونکہ جب جب انہوں نے تارگیٹ اس طرح کیا ہے تو انہوں نے وہ ایکسپٹنس وہ ایکسپٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے کسی تحریک نے کسی گروپ نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے اپنا وہ اس کے اوپر وہ پراپر وہ افیشلی ایناؤنس کرتے کہ یہ ہم نے کیا ہے ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں پنجاب انہوں نے تھریٹ کیے کہ چائنیز اگر ہم نے بیس اسٹرینٹس کی ہوسٹل ہے وغیرہ انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم نے بم وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کی سیچیشن ہوتی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمارے عمام کو یہ دیکھنا چاہیے کامن سینس کی بات اگر کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے کہیں اٹیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ بتا کے نہیں کرتی ہوتی ٹھیک ہے بتا کے نہیں کرتے یہ نیوز نہیں دیکئے ابھی میں آرہوں اٹیک کرنے آپ ریڈی ہو کے بیٹھ جھو ٹھیک ہے ہمارے سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اس طرح کے غلط 진یوز تو بلکل سپریڈ نہیں کرنا ہے کسی کے بارے میں ابھی ٹھیک ہے اگر ہمارے آرمی نے کہہ دیا ہے اس طرح موسم کی خرابی ہو سکتی ہے پہلے بھی اس طرح کے بہت زیادہ پہلے بھی اس طرح نہیں ہو رہا پہلے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ لیکن اس کے اندر ایک چیز تھوڑا سا نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک ہی دن میں دو جگہ پہ یعنی دو بلوچستان میں بھی واقعہ پیش آیا افغانستان میں بھی جو تالبان کے کمانڈر کو مارا گیا یعنی دو جگہ پہ اس طرح کے اٹیک ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ ریز ہو اب آپ مجھے بتائیں میں اگر آپ سے ایک کوئشن پوچھتا ہوں افغانستان میں اگر یہ واقعہ پیش ہوئے تو کیا یہ بھی بلوچستان کے جو ادھمہ لے دیگے والے وہ بھی انہوں نے یہ انہوں نہیں کی ہے میں تو اس حوالے سے بلکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انہوں نے کی ہے تو میرا بھی پوائنٹ آفیو یہ ہے کہ موسم کی خرابی ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو میں بلوچستان سے تلق رکھتے ہیں لاس میں بس مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں پر جو یہ تحریکیں کام کر رہی ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے کیا انہیں واقعی رائٹ نہیں ملتے آپ ایزے بلوچ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں خود پاکستان کا علمداللہ شہری ہوں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ رائٹ وہاں بہت ساری چیزوں میں ہے کہ وہاں پہ رائٹس نہیں ملتے لوگوں کو کافی چیزیں ہیں کہ لوگ اس طرح تو ریبل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کوئی بھی کوئی خوشی سے اپنے اس طرح کے ویپنز وغیرہ اٹھانے لیتا کہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کو رائٹس نہیں ملتے وہ اس طرح کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ بھی ہے وہاں پہ نیگٹیو یہ بھی ہے کہ اگر دو تین اس طرح کافیوں کو رائٹس نہیں ملتا تو اس چیز کا لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کون لوگ باہر سے اگر ممالک کی بات کی جائے تو انڈیا کے اوپر بلیم لگایا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ انڈیا ایسے ایکٹیوٹیز کرواتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایکٹیوٹیز میں انڈیا انوالو ہے کروا سکتا ہے بلکل کروا سکتا ہے انڈیا پہلے کونسا انڈیا نے اچھا کام کیا جاب جاگے انڈیا کہاں اچھا کرے گا انڈیا ایکٹیوٹی کر سکتا ہے بلکل راہ کی اس میں انوالمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اگر کسی آپ چھوٹے بچے کو لے کے جاتے ہیں اس کو برین واش کر دیتے ہیں تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور بلوستان میں کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھ لیں ایڈیوکیشن وغیرہ کا سٹم وہاں پہ بہت کم ہے ایڈیوکیشن کا سٹم بہت کم ہے ہیلتھ سیکٹر میں بہت کم کام ہو رہا ہے انفرسٹرکچر میں بہت کم کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں حقوق نہیں مل رہے تو ہی کچھ لوگ ایسے ہیں ہاں کچھ لوگ انتشار پھانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بھی involved ہیں آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ جنہیں واقعی حقوق نہیں ملتے جس وجہ سے ہوئی بہت سارے ہیں کہ حقوق نہیں ملتے اس وجہ سے ان کو اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ موسٹلی دیکھا جائے تو موسٹلی لوگ بلوستان سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں آپ بھی ان میں سے اور ہمیں بھی کافی دفعہ اس طرح یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پہ کوئی واقعہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے بلوستان تو پولیس والے یہاں پہ آجاتا ہمیں بھی تھریٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم بلوستان سے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ ان کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک ہم پاکستان سے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بلوستان سے ہم انویسٹکیشن کرتے ہیں یہ تو پھر بہت غلط بات ہوتی ہے یہ سے تو تفریق تھوڑی سی پیدا ہو جاتا ہے ظاہر سے بعد اسٹیوڈنٹس میں پھر اسٹیوڈنٹس سے تاثر ہو جاتا ہے اسٹیوڈنٹس کا کونسٹیپ اس طرح ہو جاتا ہے کریئٹ ہو جاتا ہے کہ بھئیہ واقعی ہمارے سے اس طرح ہو رہے تو اس وجہ سے وہ پھر اس طرح کے سٹیپ اٹھانے پڑ جاتے ہیں اسٹیوڈنٹس کو بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر سلام علیکم آپ کا نام میں مہمود رشید میں اوورسیز پاکستانی ہوں اوورسیز پاکستانی آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل بلوچستان میں واقعہ پیش آیا پاک آرمی کا جو ہیلی کپٹر ہے کریش ہو گیا اس پہ پاک آرمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ موسم کی خرابی کے ویلے سے ایسا ہوا لیکن میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو علیدگی پسند تحریکیں ہیں بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں ان کی کوئی انوالمنٹ ہے انہوں نے کوئی اٹیک کیا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے انتہائی دلی دکھ اور افسوس ہے کہ ہماری بہادر افواج کے چھے جوان چلے گئے ہیں اور ان جتنی بھی تازیت کی جائے کم ہے ان کے سوگوار خاندان سے میری دلی امدردی ہے اب رہا آپ کا سوال کہ کیا ہوا آپ کی بات درست ہے کافی کچھ میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی سازش کہہ لیں کوئی حملہ کہہ لیں کوئی حملہ کہہ لیں کوئی زمین سے کوئی راکٹ فائر ہوا ہے کوئی ڈرون گیا ہے یہ اس کو پروب کرنا فرض ہے ہمارے آرمی چیف کا تاکہ آئندہ کے لیے ہم محتاط رہیں وہ بچارے دن راڈ ڈیوٹی کر رہے تھے سلاب زدگان کی اور کور کمانڈر صاحب جو ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں سارے بہت اچھے تھے انہی کے سہارے ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور وہ بورڈر پہ اپنی جان دیتے ہیں سر ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ریز ہوتا ہے جو میرا کوئسن ہے اسی کے حوالے سے کہ اگر کسی الیت کی پسند تحریک نے کسی گھروہ نے اٹیک کیا ہے تو پھر ان کے پاس وہ مزائل یہ تو نہیں ہے کہ پتھر سے اٹیک کیا ہوگا کسی مزائل سے کسی ٹیکنالوجی سے اٹیک کیا ہوگا تو وہ کہاں سے آ جاتی ہے یا کہاں کون کون سے ایسی فورسید ہیں جو ان کی پشت پنائی کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول بھائی میرے آپ کی ایج کم ہے آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوگا جتنی میری عمر ہے بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے جی بلوچستان میں الہدگی کی تنظیمیں آج سے نہیں ہیں جب سے میں نے ہوش سمال لی ہے اور اس کو کون کرتا ہے فنڈنگ کرتا ہے انڈیا ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو ہماری آرمی دنیا میں نمبر ون ہے نمبر ون ابھی ساتھ میں یا چھے میں ساتھ میں نمبر پہ جاتا ہے جی چھٹے پہ جا رہے ہیں لیکن انصاف سے تو بہتر ہے عدلیہ ون تھرٹی پہ ہے ٹھیک ہے جی تو عدلیہ جان نہیں دیتی یہ جان دیتے ہیں جان دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سر آپ نے انڈیا کی بات کی انڈیا کو تو بارڈر بھی بلوچستان کا ڈریکٹ لی نہیں لگتا ایران کا ایران ہے ساتھ لیکن دیکھیں بکنے والے جو ہوتے ہیں نا بے زمیر آپ کسی کو خرید لیں کسی کو اس کی مو مانگے قیمت دے کے باقی رہا سوال کے کراچی اور بلوچستان میں رابطہ ہے نا کراچی میں کتنا کیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ماضی کی حکومتوں میں جو اصلت دفن کیا گیا تھا وہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی ہو ٹھیک ہے سر آپ نے جو بہت لاجیکل بات کی اور واقعی آپ نے تجربے کی بنا پر یہ بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے یہ لوگ ہیں اگر ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں انڈیا کی انوالمنٹ ہے یا انڈیا کو چھوڑیں کسی بھی بیرونی سادش کی ٹھیک ہے انوالمنٹ ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بلوچستان کے لوگ ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں پنجاب کے لوگ کیوں نہیں استعمال ہو جاتے ہیں آپ کا سوال ہے دیکھیں آپ اس وقت لاہور میں کھڑے ہیں اور دنیا کی آئی ٹھنک سو ہر فسیلٹی مجھود ہے مجھے نہیں معلوم آپ نے بلوچستان دیکھا ہے کہ نہیں وہاں پہ نہ صاف پینے کا پانی ہے نہ راستے ہیں وہاں پہ وڈیرہ عظم ہے سرداری عظم ہے وہ انسانوں کو ہیوانوں سے بتر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہی سے تحریک احساس محرومی جنم لیتی ہے سر دیکھیں اب آپ نے جو آپ نے پہلے آنسر دیا تھا اس کا ہی آپ نے دوبارہ کاؤنٹر کر دیا وہ یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ انڈیا انوالو ہے ایسے دیکھا جائے انڈیا سے زیادہ کسورور ہم خود نہیں ہیں مطلب انڈیا تو تب انوالو ہے جب ان کو ان کا حق نہیں ملا جب ہمارے ملک میں انصاف نہیں بکے گا میں ارز کر رہا ہوں کہ جب انصاف بکے گا انصاف ملے گا بکے گا اور ہر کوئی خرید نہیں سکے گا اور ظلم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفر کفار تو چل سکتے ہیں ظلم ظالم نہیں تو بلوچستان میں آپ جائیے یہاں آپ کے روابط ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ میری ابھی بلوچستان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اسی والے سے بات کیے 49 بندے ہیں اگر مجھے یاد ہے صحیح سے اس سارے کے سارے منسٹر ہوتے ہیں ایک ایک آپ کو اپوزیشن کا بنا دیتی کیا بلوچستان میں دیکھیں دنیا میں جو مجھے معلوم ہے اللہ مہینہ نے دنیا میں 106 منرلز رکھے ہیں اور یو ایس اے میں 102 ہیں پاکستان میں 96 ہیں جہاں سے گیس نکلتی ان کو آپ گیس نہیں دیتے ہیں احساس جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے وہاں سے ہم انہیں کوئلہ نہیں دیتے ہیں احساس محرومی دیکھیں میں ابھی آپ بھوکے ہیں خدا نخواستہ اور میں آپ کے سامنے برگر کھا رہا ہوں برا لگے گا اور دوسرے نمبر پہ جب مجھے ایسا لگے گا کہ یہ بندہ میرے پیسوں کا کھا رہا ہے پھر تو اور برا لگے گا تو ہمارے ہی پیسے کھائے جا رہے ہیں بلوچستان کا جو فنڈ ہے وہ ان پہ اگر اس کا 60% بھی لگ جائے تو وہ کبھی کسی دشمن کو دیکھے نہیں غریبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے بنا مانگی جن میں غربت بھی شامل ہے آپ کو بھوک لگی اور میں کہوں یار یہ سونے کا چمج لے لو what you will do میرے کسی کام کا نہیں ہے لاشٹ پہ آپ سے اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں اور لاشٹ پہ یہی پوچھوں گا کہ سر اگر انڈیا بھی انوالو ہے کوئی بھی دوسری پاور انوالو ہے تو اس سے اینی باڈی انہیں حقوق دیں گے انہیں فسیلٹیز دیں گے تو پھر کیوں وہ ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہے میں نے تو پہلے آپ کو ارس کر دیا ہے کہ وہاں پہ انصاف بکتا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں کسوروار ہم کسی کو تہرانے کے آپ کا ویڈیو پہ چلان ہو جائے سوری کیمرے پہ اور وہاں کا ایم پی اے ایم اے بندہ مار دے اور وہ عدالت کہے کہ میں اس کو ایویڈنس نہیں مانتا ہے وہ جس کا مر گیا وہ کیا کرے گا یہاں پہ آپ پھر وہ ہی کرے گا وہ تحریک ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے بلوچستان میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں میرا خود گرانہ جو ہے وہ عدف ہو جی ہے مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے